تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز ہم آپ کو آج اس ویڈیو کلپ میں دکھانے ہا رہے ہیں اردو بزار کے مناظر کچھ دکانے کھلی بھی ہیں کچھ بند ہیں آگے چلتے ہیں مزید آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اردو بزار کے علاقے کی تدائی ہوئی بھی ہے گڑے پڑے ہوئے ہیں اور یہ صورتحال آگے اردو بزار کی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہر طرف تباہی تباہی دیکھا آپ نے یہ صورتحال ہے پتہ ہی نہیں آپ کو گڑوں میں کہاں گڑے ہیں تڑکشی اور کہاں کیا ہے سوال آگے اردو بزار کی آپ کے سامنے ملاحظہ کیجئے مختلف سڑکوں پر مختلف گلیوں میں ہم وزٹ کر رہے ہیں تو سب دیکھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے مزید تفصیلات زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں کمنٹ ضرور کریں اردو بزار کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے یہ روڈ سیدھی سوبراج ہسپتال کی طرف نکلتی ہے سامنے ایک کھوکر لیے بیٹھا ہوا ہے ریجسٹر بیچ رہا ہے شخص لیکن اس کے سامنے بلکل سڑک پہ کیا حصورتحال ہے آپ دیکھتے ہیں سب گٹر کا پانی گندگی کچھرا سب موجود ہے اور مزید ہم آپ پر اردو بزار کے مناظر دکھاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس قدر گندگی ہے کچھرا ہی کچھرا غلازتی غلازت موجود ہے اور یہیں سے لوگوں نے ہو کے گزرنا ہے چونکہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کچھ دکانیں کھلی بھی ہیں اردو بزار میں دیکھ لیں آپ کیا صورتحال ہے کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے اور یہاں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں آپ یہ ہم آپ کو ایکسکلوسی مناظر اس وقت یہ دیکھیں آپ کتابیں ریجسٹر سب پانی میں بھیگ چکے ہیں لیکن نیا سال شروع ہونے والا ہے لہذا کتابیں بھی خریدنا ضروری ہیں وائپر کی مدد سے اپنی اپنی دکانوں کے سامنے کی صفائی کامل بھی جا رہی ہے سامنے مسجد ہے اُلٹے ہاتھ پر جامعہ مسجد مقدس کے نام سے اس کے نیچے یہ دکانیں بنی ہوئی ہیں اردو بزار میں اور یہ ہے روڈ کی صورتحال اور اردو بزار کا حال تو ہمیشہ ہی وارش میں خراب ہو جاتا ہے اور یہاں پہ سامو سے بھی ساتھ ساتھ پرائی ہو رہے ہیں کتابوں کی دکان ہیں کتابوں کی دکان ہیں کیا ہوا بارش میں آپ کے ہاں یہ سب دوب گیا ہے یہ سب دوب گیا تھا یہ کہان تک پانی آئے گئے تھے ہیں آپ کے یہاں تک پانی تھا جساں تک پانی تھا یہ سب کتابیں دوب گئے Jews سب کتابیں دوب گئے نقصان ہوئے ہیں پھر یہ پانی نکالا آپ میں سارا سب پانی یہ ہاتھوں سے نکالا بارٹی بھی پڑی ہے میکنٹ representation اس سب نقصان ہوگئے ہیں پانی آگیا ہے تو ہر دفعہ بارش میں یہی صورتحال ہوتی ہے ہر دفعہ اگلی بار اس سے زیادہ بتر ہوتا ہے اگلی بار اس سے یہاں کوئی انتظام نہیں ہو رہا ٹھیک ہونے کا کوئی انتظام نہیں ہے یہاں لوگ اندازن کتنا نقصان ہوگی آپ کا یہاں لوگوں کے تو پچیس پچیس لاکھ کے بھی نقصان ہوئے مارکٹ میں پچیس پچیس لاکھ روپے کے پچیس لاکھ روپے کی لوگوں کے نقصان ہوئے آگے بہت ساری دکانیں میں جانتا ہوں بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے یہ پورا پانی سے بھر جاتا ہے یہ سارا ہی جگہ پانی سے ایسے طلاب بن جاتی ہے نا فل ہوتا ہے پانی یہاں چار فٹ پانی ہوتا ہے چار فٹ یہاں پانی ہوتا ہے دو فٹ دو فٹ کے بعد پھر یہ شٹر ہمارا یہاں تک ڈوب جاتا ہے یہاں تک ڈوب جاتا ہے یہ سب ٹھیلے جو ہے نا یہ پانی کے اندر گرتے ہیں سارے وہ گرے پڑے آپ کے ساتھ ہیں یہ جو سامنے ریڑی کھڑی ہے یہ پانی سے ڈوب جاتی ہے اب اندازہ لگا لیں کتنا پانی ہوگا اچھا اتنا پانی ہو جاتا ہے یہ ڈوب جاتی ہے یہ گاڑی کے یہاں تک چھت یہ تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی چھت بس 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 یہاں پہ آپ لوگ گورنمنٹ سے کوئی شکایت وغیرہ کوئی کمپلین نہیں کرتے ہیں گورنمنٹ سے کیا کمپلین کریں سب مال تو وہ کھا جاتے ہیں ادھر لگاتے نہیں سب کچھ ڈوب جاتا ہے یہاں تو یہ گٹر کھلا ہے پچھلے چار سال سے یہ گٹر نہیں بنا سکتے ایک گٹر نہیں بنا سکتے تو اتنا زیادہ پانی ہی کہاں سے نکالیں گے بارش کا شکریہ بھائی تو ویورز آپ نے جانا یہاں پہ کیا صورتحال ہے تبائی کی چار چار پیٹ پانچ پانچ پیٹ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دکانوں کے لاکھ سو روپے کے نقصانات ہوتے ہیں تو ویورز اب ہم اردو بزار میں ایک شاپ کیپر ہیں جن کی ٹائرز کی دکان ہیں ان سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ ان کی دکان کا کیا جہر ہوا اور یہاں پہ علاقے میں کیا صورتحال ہوئی تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی بھائی جن کیا نام ہے آپ کا ارسلان کسی اس کی دکان ہے آپ کی ٹائروں کی دکان ہے کیا ہوا آپ کے بارش میں آپ کے ساتھ بارش میں سارا پانی سارا اندر آگیا تھا کہاں تک آگیا تھا یہاں پورا دکان میں تک پانی پانی جاتا یہ سب پانی سے بڑھا بہت تھا اس پر پانی گڑھا بہت بہت زیادہ کتنے فٹ پانی جاتا ہے تقریبا یہ پانچ شے فٹ پانی ہوگا اچھا یہ پورا دکان کے اندر آرہا تھا پورا دکان کے اندر آرہا تو پانی تو ابھی بھی یہاں پہ خاصا موجود ہے یہ پانی جو ہے وہ پانی نالے میں واپسی چلا گیا ہے اچھا تھوڑا تھوڑا کر کے خود ہی دوب سے خوشہ ہو جائے گا یہ تھی ایک ویڈیو جو آپ نے شیئر کی اردو بزار سے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ میرے چینل پر نئے تو سبسکرائب کریں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات تازہ ترین ویڈیوز کی لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے